مہاگرو گورو مطل جی مہاگرو گورو مطل جی کیا بیماریوں کو جڑ سے ختم کرنے میں سہیک ہے جوتش شاستر جوتش بیماریوں کو نہیں ختم کرتا بیٹھ جوتش جو ہے آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ اس سمیں آپ کا سمیں کیسا چل رہا ہے کس پلانٹ کی کیا مہادشا انتادشا پیت انتادشا چل رہی ہے اور جو آپ کے فیوریبل ہیں ان کو سٹرانگ کرنا ان سے لیٹے ٹھیجوں کو دھارن کرنا اور جو آپ کے نگیٹیو پلانٹ ہیں ان سے لیٹے ٹھیجوں کا دان کرنا یہ ایک گیان ہمارا اسٹرولوجی دیتا ہے انہی کے کورسپنگلی چیزوں کو آپ میڈیسنز کو خرپس کو آپ گھران کریں تو آپ کو پوزیٹیو فیل ہوگا یہ اسٹرولوجی کا یوز آتا ہے آیوید کے ساتھ مہاگرو گورو گورو مطل جی کیا راشی بشیش اتوہ گراہوں کی دشا کے آدھار پر وقتی کی اپچار میں سہتہ ملتی ہے بلکل ملتی ہے یہ آج کی موڈن میڈیکل سائنس ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرے گا بہت وہ ابھی ہنڈر سال سے بھی کم کی چیزیں ہیں بہت یاد ہم اپنے پورانے جمانے میں جائیں تو جتنے یوگ ہوئے ہیں ابھی تک جس میں ستی یوگ تریتا یوگ یا دھاپر یوگ ہوئے ہیں تو اس سمیں بھی لائف اسپین جو تھا آج کے یوگ سے وچہ کل یوگ سے اس سے بہت زیادہ تھا اس جمانے کے اندر ان چیزوں کا ہمارا جو سائنس ہے اس کا لوگوں کے پاس گیان بھی اچھا تھا ہمارے کچن سے لے کے ہمارے پرکرتی نے سب ہی چیزیں ایسی دے رکھی ہیں کہ ہمیں کسی ایکسٹرنل چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یا دی ہم ان چیزوں کو صحیح ٹائم پہ صحیح طریقے سے یوز کر کے اور پچھال لیں یہ ہمارے آیورویج اور ایسٹرولوجی دیفنیٹلی ایک وہی پراشنطم سائنس ہے جن کو ہم آج کی ڈیٹ میں تھوڑا سا بھول چکے ہیں اور ان سے دور جاتے جا رہے ہیں مہا گرو جی مہا گرو نوگرہ پرائیویٹ لیمٹر کی پروڈکٹس میں جن جڑی بوٹیوں کا پرائیوگ کھیا گیا ہے اوشادی ایک گن ہونی کی ساتھ ساتھ ان جڑی بوٹیوں کا بیوہنگ گراہوں سے کس پرکار کا سمبند ہے نو گرہ ہیں نو گرہوں کے آپ کو سبھی کے ہیومن لائف پر ایک سو بیت سال کے لائف میں ہر گرہ کی مہدشہ ہر گرہ کی انتردشہ پیت انتردشہ سب دشہ تو یدی آپ کو ایک خوش جیون اور ایک خوشحال جیون ویتید کرنا ہے تو آپ کو انشور کرنا ہے کہ نو کے نو پلانٹ جو آپ کے اوپر کرپا ہے وہ بنی رہے جی اس کے لیے آپ کو نو پلانٹ سے لیٹے سبھی حبز کا جیون کے اندر اپیوگ کرنا چاہیے یدی ہم آئیرویڈ میں بات کر رہے ہیں واتپٹ اور کف کی تو اس کے اندر بھی جو واتپٹ اور کف کو بیلنس کرنے کی چیزیں ہیں جیسے آپ کا ادرک ہے آپ کا حلدی ہے آپ کا لیمن ہے آپ کا تلسہ ہے یہ آملہ ہے یہ ساری چیزیں آئیرویڈ کے اندر بھی ایک بہت ہی میریمیفل سولیشن دیتی ہیں لائف میں یدی یہ کوئی ریگولرلی ان چیزوں کو اپناتا ہے تو انسان کو پرابلم سے دور رہنے ہیں تو اسی طریقے کی یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے سبھی پروڈیٹ کے اندر یوز کیے ہیں جو ہمارا راشی جل ہے اس کے اندر ہم نے 69 ہبز کے کامبینیشن یوز کیے گئے ہیں جو ایک پیٹنٹیڈ پروڈکٹ ہے نوگرہ ایمیونٹی بیلڈر ڈروپس میں جڑی بوٹیوں کے پراباو کو بڑھانے کے لیے جوتش شاستر کا کس پرکار سے سہارا لیا گیا ہے یہ بہت ہی اچھا کوششن ہے اس میں جو جڑی بوٹیا یوز کیے گئی ہیں پہلے میں جو ان کے باتے میں میں نے آپ کو بتایا کہ کون کوشی جڑی بوٹیا یوز کی گئی ہیں اب میں ان کو آپ کو ان کا اسٹولوجیکل بیریفیٹ بھی بتاتا ہوں یہ دی آپ دیکھیں تلسہ کا جو رس ہے وہ سورے اور شکر گرہ کو بیلنس کرنے اور اونچا کرنے میں کام آتا ہے تو جیسے میں نے بتایا یہ پرابلم جو آئی ہیں پینڈم ایک جو آیا ہے وہ سورے کے نیچ یا سورے کے ویک ہونے کی وجہ سے آیا آملا گرہ آملا جو ہے وہ بودھ گرہ کو بیلنس کرتا ہے گلوئے کا رس شکر گرہ کو بیلنس کرتا ہے ادرک کا رس شنی گرہ کو اونچ کرتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ آنٹ نمبر اور شنی والے لوگ سب سے کم اس پرابلم سے گیسے تو ہیں یادی ہم گلوئے کا ادرک کو ریگولر لی اپنے ڈائیٹ میں سامل کرتے ہیں تو ہم شنی کو شٹرونگ کرتے ہیں آشوگندہ کا رس کیتو کو کو بیلنس کرتا ہے پیپل کا رس شنی کو بیلنس کرتا ہے امرت رس راہو کو بیلنس کرتا ہے حالدی کا رس بیسپتی کو بیلنس کرتا ہے بلیک وڈ اپل سبھی نو گھرہوں کو کنٹرول کتا ہے تو اس کے اندر جس قوانٹیٹی کے اندر جو ملائے گئے ہیں وہ نیومرالوجیکلی بھی آلائن ہے تاکہ وہ اوڈوز بھی نہ ہو اور اس سے ہمارے جو پلانٹ کے جو نگیٹیو اور میلیفک ایمپیکٹ ہیں ان کے کنجنگشن جو دو شرطپن ہوئے ان کو بیلنس کر کے انسان کو پوزیٹیویٹی دے اور انسان ہمیشہ ہیلڈی ویلڈی ان وائز رہے ہیں مہا گروہ گروہ میتل جی نوگرہ ایمیونیٹی بیلڈر دروپس کے علاوہ اور کون کون سے آپ کے ایسے پروڈکٹس ہیں جو جوتش شاستر پر آدھارت ہیں اور ان کے کیا پرینام دیشنے کو مل رہے ہیں مہا گروہ گروہ میتل جی پارم پر ایک چکت سا پدھتی کو بڑھاوا دیکھ کر لوگوں کو صحت مند زندگی کی آپ جو انمول بھیٹ دی رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ سوستہ سماج کی نیب تیار کرے گی ایکسپرٹ سپیکس میں ہم سے جڑنے اور اپیوں کی جانکاری ساجہ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھاندیبا اس کارکر میں بس اتنا ہی اب مجھے دیجئے اجازت نمسکار